اب تھوڑی دیر کے لیے جناب قبلہ نگاہ صاحب خطاب فرمائیں گے ان کے فوراں بعد یاسین قادری صاحب قبلہ ممبر پر تشریف فرما ہے اور جناب قبلہ حافظ تصدق حسین صاحب بھی ممبر پر تشریف فرما ہے وہ خطاب فرمائیں گے باوازِ بلند صلاوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنت للمؤمنین والنار للمنافقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمصرین محمد المصطفی وآلہ التاخرین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یائلی انتا وشیعتکہ خم الفائزون ایک کتنی بلند صلوات پڑے جتنا خاندان بلند ہے حضرتِ گرامی خداوند عالم محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس جلیلت القدر عبادت کو اپنی بارکاب میں شرف قبولیت اتا فرمائے حضرتِ امام حسین علیہ السلام کا عظیم اور قریب خالق اس مجلسِ عذاب میں شریک ہونے والوں کی شرکت کو قبول فرمائے خداوند عالم چہادہ معصومین علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں بانیِ مجلس جناب حاجی صاحب مولا انہیں صحت تندرستی شفائی قامل آجل اتا فرمائے ان کے تمام خرچ خرجات لنگر نیاز کو مولا اپنی بارکاب میں شرف قبولیت اتا فرمائے حضراتِ گرامی میرے بعد مول کی دو عظیم خستیاں ممبر پہ تشریف رکھتی ہیں طویل گفتگو نہیں قبلہ سے دعا طلب کرنے کے لیے دو چار فکرِ عرض کر کے میں اپنی نوکری کو تمام کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامجاب ہیں بسم اللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھیں سامینِ گرامیِ قدر ہم مجلسِ عذاق کے توصل سے پوری کائنات کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ علی کے شیعہ کالبی کامجاب تھے آج بھی کامجاب ہیں کیونکہ علی کامجابی اور کامرانی کا نام ہے جو بھی میرے مولا کے قریب ہے وہ کامجاب ہے جو علی سے دور ہے وہ ناقام ہے سامینِ گرامیِ قدر ہم نے مولا علی کو تھوڑی مولا مانا ہمیں مصطفیٰ نے کہا ہے جس کا میں مولا اس کا علی بولا ناراِ حیدری جیو مولا آپ کو شلعہ مدرکھیں حسین کی ماں کو ہمیشہ کے لئے آباد الشعاد فرمائیں حضراتِ گرامی ہم وہ قوم ہیں کہ اگر کوئی خمارے سامنے توحید کا دعویٰ کرے اللہ ہونے کا ہم آنکھیں بند کر کے اس کے دعویٰ کو قبول نہیں کرتے بلکہ ہمارے پاس توحید کا ایک میجار ہے ہم اس میجار پر توحید کا دعویٰ کرنے والے کو مانتے ہیں اور قبلہ تشریف رکھتے ہیں قبلہ عزر عباس بھی تشریف رکھتے ہیں توحید کا میجار کیا ہے صفاتِ ثبوتیہ یعنی وہ صفات جو اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہے صفاتِ سلبیہ وہ صفات جو اللہ کی ذات میں نہیں پائی جاتی ہے اور یہ دونوں آٹھ آٹھ صفتیں ہیں آئیے پہلے صفاتِ ثبوتیہ پڑھتا ہوں وہ صفات جو اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہے اور امہ پہلی صفت ہے قدیم غور ہے یا نہیں آپ ازاد پہلی صفت پھر جاگشاہ جی کیا انسی ہے کریم ہم علی والوں کا عقیدہ ہے اللہ خمیشہ سے ہے خمیشہ رہے گا شاباش مولا تمہیں شلامت رکھے گی دوشی صفت قادر وہ ہر شئے پر قدرت رکھتا ہے عالم وہ ہر شئے کا جاننے والا ہے خید وہ زندہ ہے مرید ارادے والا ہے یعنی جو کام بھی کرتا ہے قبلہ جی وہ ارادے سے کرتا ہے مترک وہ ہر شئے کا ادراک رکھتا ہے متقلم ہر شئے سے بولنے کی قوت رکھتا ہے صادق وہ اپنے قول و فعل میں سچا ہے آئیے صفاتِ صلبیہ صفاتِ صلبیہ وہ صفات ہیں جو خدا کی ذات میں نہیں پائی جاتی ہیں پہلی صف شریک ہم علی والوں کا عقیدہ ہے اس کا کوئی بھی شریک نہیں غازی بادشاہ تمہیں سلامت ہے جب اسم اللہ مولا آپ کو سلامت ہے اس کا کوئی بھی شریک نہیں مرکب وہ کسی چیز سے مل کر نہیں بنا جیسے شاہدی کائنات چار چیزوں سے مل کر بنی ہیں آگ مٹی ہوا پانی تیسری سیفت ہے متحرق وہ خرقت نہیں کرتا مگر پھر بھی ہر جگہ پر موجود ہے خلول وہ کسی چیز میں سماتا نہیں غور ہے یا آپ حضرت بس دو میجار میں نے پڑھنے اور کبلا کمیمبر دیں لگو خلول وہ کسی چیز میں سماتا نہیں بعض لوگ ہیں جن کا فاسد عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں جی اللہ روح بن کر سما جاتا ہے عقل کے جاہلو جو روح بن کر سما جائے وہ اللہ نہیں ہوتا غازی تمہیں سلامت رکھے مل کر نعرہ حیدری مولا تمہیں سلامت رکھے محل حوادث اس پر مختلف خالتیں آئد نہیں ہوتی کبھی جوان کبھی بوڑا کبھی سو جائے توجہ ہے یا نہیں اب ہوتے کبھی جاگے مرئی جسمانی آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا اور جنہیں سمجھے نہیں آئی ان کے لئے میں آسان کرتا ہوں حضرت موسیٰ کے لئے ارشاد قدرت ہوتا ہے اے موسیٰ لن ترانی تو خارگز نہیں دیکھ سکتا سامین گرامی قد جب موسیٰ جیسا معصوم نبی نہیں دیکھ سکتا تو گناہ گار کیسے دیکھے گا توجہ ہے کہ نہیں معنی وہ علم سے عالم نہیں قدرت سے قادر نہیں محتاج وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہم اس میار پر توحید کو بانتے ہیں اسی طرح سامین گرامی قد نبوت کے لئے بھی ہمارے پاس میار ہے نبوت کے لئے پہلا میار ہے عصمت کا ہو نبوت یعنی معصوم ہو دوسرا اس کے ماں باپ کافر نہ ہو اسی طرح امامت کے لئے بھی ہمارے پاس میجار ہے ہم ہر کسی کو امام نہیں مانتے توجہ ہے یعنی امام اسے مانتے ہیں جو حق کا امام ہے نارہ حیدری بس ہتم ہوگی تقریف ایک فکرہ مسائب کا تاکہ میری نوکری تمام ہو جائے ازاد اران امام مظلوم یہ دن ہے خاص طور پر سید الساجدین امام کے بسم اللہ میرے بات یہ دن ہے زین الحابدین امام کے طویل مسائب نہیں ایک فکر آز کرنا چاہتا ازاد اران امام مظلوم جاب بھی رونے کو جی چاہے حسین ابن علی کو رون بڑی عظیم عبادت ہے حسین کو رون اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا من بقا علی الحسین او اب کا اتباق وجبت لہ الجنہ جو حسین کے غم میں روئے یا رولائے یا رونے والی شقل بھی بنائے اس میں جنت واجب ہے یہ جنت کے سرداروں کا ذکر ہے یہ جنت کے مالکوں کا ذکر ہے ازاد اران امام مظلوم حسین فطرت پیاسے ہے رسول خدا اپنی بیٹی کے گھا تشریف لائے بی بی بابا کو محاطب کر کے فرماتی ہے بابا عجیب بچہ ہے کبھی کبھی بچے کے رونے کی آواز آتی اما انا تشان اما میں پیاسا ہوں بی بی فرماتی ہے بابا کبھی بچے کی آواز آتی اما انا اور یان اما میرا جسم لباس مخبوب ہے آخری فکرہ سننا اور میں مئیز اس تمام کلر بی بی بابا کو محاطب کر فرماتی بابا کبھی بچے کی آواز آتی ہے رو کہ کہتا ہے اما انا سوکار اما میری پسریاں ٹوٹ گئی ہے یہ فکرہ سننا تھا تاریخ نے لکھا نبیوں کو سلطان نبی نے رونا شروع کیا رو کر فرماتے ہے بیٹا زہرہ نہ خود رونا بابا کو رولا بی بی فرماتی بابا رونے والی کور شبات ہے فرمایا زہرہ یہ تیرا وہ بیٹا ہے جسے کربلا کے میدان میں بے چرم خطا مار دیا جائے گا تمام مومنین جو باہر کھڑے ان سے گزارش ہے امام بارگاہ کے اندر تشریف لے آئیں اب آپ کے سامنے